السلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سی زبردستی پلکل بیکری جیسی بلکہ بیکری سے بھی مزے کی چکن پیٹیز جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ہم بنائیں گے ہوم میڈ پوف پیسٹری ڈو کے ساتھ اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ بہت ہی پوفیکٹ ریسپی ہے تو یہ کیسے بنیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے 5 ٹیبل سپون ہمیں اوئل چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس پیاس میں نے باریک چوب کر لیا ہے یہ دو لارچ سائز کے ہیں اور چوب کر کے یہ دو کپ ہو گئے ہیں جتنا آپ چکن لیں گے اتنا ہی آپ نے پیاس لینا ہے جیسا کہ اگر دو کپ پیاس ہے تو آپ نے دو کپ ہی چکن لینا ہے ہم نے پیاس کو بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہم نے جسٹ اس سے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اڈرک لیسن پیسٹ ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون ہلدی ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اور اسے ہم اچھا سا مکس کر لیں گے آپ نے اسے زبردرسہ مکس کر لینا ہے اور اڈرک لیسن کو اچھا سا اس میں بھون لینا ہے تاکہ اڈرک لیسن کا کچھاپن ختم ہو جائے نمک ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون یا آپ ہسبیزائی کا لے سکتے ہیں لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون یہ بھی حسبزائی کا لے سکتے ہیں کمیار زیادہ زیرا پاوڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون میں یہاں دھنیا اور زیرا کو موٹا موٹا سا پیس کے ایڈ کری ہوں آپ چاہیں تو آپ اس میں پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ون ٹیبل سپون میں یہ دونوں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی مرچ کا پاوڈر ڈیٹ ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ایک بار اچھا سا مکس کر لیں گے اور بھون لیں گے اچھا سا اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سبس مرچ کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ایٹ کروں گی یہ جو سبس مرچیں تھیں ہری مرچیں تھیں یہ بہت تیز تھی اس لیے میں نے اس میں کم ایٹ کی ہے آپ جو ہے اگر زیادہ سپائیسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اسے کر سکتے ہیں اور اب ہم مسالوں کی اچھی سی بھونائی کر لیں گے تاکہ مسالیں جو ہیں وہ اچھے سے بھون جائیں ہم اس میں زبردست سی اس کی بھونائی کریں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائیں گے پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چکن جس کو میں نے وائل کر لیا تھا اور اسے شریڈ کر لیا تھا چکن کو وائل کرتے وقت اگر آپ اس میں دو کالی بڑی الائچی اور دو چھوٹی دارچینی کی سٹکس ایٹ کر دیں تو چکن کی سمیل آپ کو بالکل نہیں آئے گی بہت زبردست سا ہے یہ وائل ہو جائے گا اور دو کپ ہی میں نے شریڈڈ چکن لیا ہے اور دو کپ ہی اس میں پیاس ایٹ کی ہے اس بات کا خیال رکھئے گا جتنا چکن ہوگا اتنا ہی آپ نے اس میں پیاس ایٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور ہم نے اسے کوک کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ ہم نے اسے کوک کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہم نے زبردستہ اسے کوک کی ہے اچھا سا اسے بھون لیا ہے یہاں پر ہمیں چاہیے دودھ ایک کپ ہمیں دودھ چاہیے اور اس میں ہم کارن فلور ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور اسے ہم اچھا سا مکس کر دیں گے کون فلور آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ آئی بیٹن میں دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم لگاتار جو ہے چمچ کو چلاتے رہیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے تب تک کریں گے جب تک کہ یہ اچھا سا تھک نہ ہو جائے اور دودھ اچھا سا ڈرائی نہ ہو جائے تب تک ہم اسے مکس بھی کرتے جائیں گے اور اسے کوک بھی کرتے جائیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہ دیکھیں یہ کوک ہو چکا ہے ہم فلیم کو آف کر کے اسے سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر میں خوشک میدہ ڈسٹ کر دوں گی اور یہاں پر پف پیسٹری کی ڈو ہے اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کی لیئرز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بنی ہے اب میں اس کے اوپر بھی خوشک میدہ ڈسٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا اس کو میں پریس کروں گی اوپر سے اور اس کے بعد جو ہے میں اسے اچھا سا بیل لوں گی اور یقین کریں جب آپ یہ ایک بار بنائیں گے تو آپ بیکری کی چکن پیٹیز بھول جائیں گے اور یہ دیکھیں اسے میں اچھا سا بیل لوں گی یہاں پر ہمیں چاہیے کوکی کٹر بسکٹ کٹر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ گلاس کی مدد سے بھی اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اسی طرح میں جو ہے سارے یہ چکن پیٹیز کی یہ بنا لوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردستی بنی ہے یہ دیکھیں اتنی موٹی ہونی چاہیے زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو میں سائیڈ پر رکھ لوں گی اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ دو زائے جائے گی بلکل نہیں ہم اس کو اس طرح فولڈ کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے اسے بیل کے دوبارہ سے آپ چکن پیٹیز اس کی بنا سکتے ہیں آپ کی یہ دو بلکل ضائع نہیں چاہیے گی آپ اس کا ایک چھوٹا سا پیس کی ضائع نہ کیجئے گا یہاں پر ایک انڈا لیں گے اور برش کی مدد سے ایک پھینٹے ہوئے انڈے کو ہم اس کے اوپر برش کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں تھری لیئرز کی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اسے ٹو لیئرز کی بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک اور رکھیں گے دو اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہم نے چکن فلنگ بنائی ہے چکن سٹفنگ بنائی ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے پاس جو ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ سے جو اس کی لیئر ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اسی طرح جو ہے میں اس کو بھی اسی طرح بنا لوں گی اس کے اوپر پہلے میں نے اس کی یہ چکن بیٹی کی لیئر لگائی ہے پھر اس کے اوپر میں نے سٹفنگ رکھی ہے پھر اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم ہلکا سا اس کو پریس کر دیں گے اس بات کا خیال رکھیں آپ جس چیز سے بھی سے پریس کریں وہ بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے اس سے کہ آپ کی ڈو جو ہے وہ کٹ سکتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم انڈا اوپر لگا دیں اور اسے ایون میں بیک کریں گے ایون ایٹی ڈگری پہ پری ایٹی ڈ ایون میں کریں گے فورٹی تو فورٹی فائف منٹ کے لیے اب میں اسے بیک ہونے کے لیے رکھتوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ فورٹی فائف منٹ ہو چکے تھے اور کتنا زبردرسہ کلر آیا ہے کتنے زبردرسے ہمارے چکن پیٹیز بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بار میری ریسپی سے پف پیسٹری ڈو بنائیں اور اس ڈو سے پھر آپ چکن پیٹیز بنائیں اور پھر آپ مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار بننے والی ہیں یقین کریں آپ اس کے بعد کبھی بھی بیکری سے یہ نہیں لائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہ جائیے گا سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ